آج ہم سکھیں گے جی آپ اس کے اندر usb dub it option کیسے on کر سکتے ہیں جی ہاں developer option کیسے on کر سکتے ہیں infinix hot 10s ہے میرے پاس آپ یہ infinix سے کسی بھی موبائل میں کر سکتے ہیں چلیں یہاں پر ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں ہمیں سمپلی سا یہ کرنا ہے ہمیں جی ہاں پر notation bar نیچے کر کے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانا کے بعد آپ نے یہاں پر my phone میں آ جانا ہے دیکھیں infinix hot 10s بھی لکھا ہوا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ نے بالکل نیچے آیا جانا ہے نیچے آنا کے بعد آپ کو یہاں پر build number ملے گا یہاں پر چار باری آپ نے ایسا کلک کرنا ہے دیکھیں ایک دو تین چار باری کلک کریں گے last time آپ سے یہ password پوچھ لے گا password لگانے کے بعد دیکھیں آپ کا developer option on ہو چکا ہے آپ نے اب چلے جانا ہے سیمپل back back جانے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے آپ کو یہاں پر system کا option نظر آئے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو developer option دیکھنے کو مل رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ یہاں پر کلک کر دیں گے تو آپ نے نیچے آ جانا ہے اور نیچے آ جانا ہے یہاں پر viewer دیکھیں usp dubit option آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے آپ نے اس کو own کر دینا ہے دیکھیں جب آپ اس کو own کریں گے allow کرنے کا پوچھے گا یہ آپ کا data جتنا بھی ہے mobile کا data ہے یہ آٹومیٹک آپ کمپیٹر میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ کی ٹوائس ہے کمپیٹر میں اللہ ہونا شروع ہو جائے گی آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے جب اوکے کر دیں گے دیکھیں ہمارا یو ایس بی ڈبڈ اپشن ہے بس سمپلی سی یہی ویڈیو تھی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کے مائن میں کوئی اور سوال ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا میں اس پر بھی ویڈیو لیا ہوں گا شکریہ